اچھا پھر رمضان ہے ظاہر ہے تو پھر تراوی کا بھی ذکر لازمی ہے اور تراوی میں ہمارے کا اختلاف تو آٹھ یا بیس کا کیا اختلاف ہے میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننے نبیل اسلام کی جو سنت ہے وہ آٹھ رکت ہے البتہ تابعین سے بیس بھی اکتالیس تک بھی ثابت ہے بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے آٹھ میں زیادہ قیام نمہ ہوگا آٹھ بھی آپ اہل ادیس کی مسجد میں جائے تو وہ آٹھ تراویوں کی ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ختم ہوتی ہے دوبان بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں بیس ختم ہو جاتی ہے یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ پہ بیس ہو رہی ہیں نا آپ بیس وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں جو مقصد ہے جہاں پہ آٹھ ہو رہی ہیں وہاں پہ آٹھ پڑھیں